نمشکار دوستو نیوز 24 راجستان کے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں سری وچن اس کارکرم کے جریعے ہم آپ کو راجستان کی بڑی خبروں سے رو برو کرائیں گے تو بات سب سے پہلے راجستان ہائی کورٹ کے ایک بڑے فیصلے کی راجستان ہائی کورٹ نے جائپور جودپور اور کوٹا نگر نگم کے چناؤ کو ٹالنے کا نردیش جاری کر دیا ہے راجستان سرکار سائیت قریب آدھا درجن سے بھی زیادہ جن ہی تیار چکھائیں راجستان ہائی کورٹ میں لگائی گئی تھی جس میں یہ مانگ کی گئی تھی کہ کرونا وائرس کے سنکرمن کے چلتے جس طرح سے پورے دیش میں ایڈوائزری جاری کی گئی ہے ایسے میں تیہ سمیہ پر ان چناؤں کو نہیں کرایا جانا ہی مناسب ہوگا چونکہ راجستان ہائی کورٹ نے ہی ان چناؤں کو 18 اپریل سے پہلے پورا کروا کر ریپورٹ دینے کا راج سرکار کو نردیش دیا تھا ایسے میں راجی کے چناؤں عدیقاری اور راجستان سرکار اپنی اور سے ان چناؤں کو استغیت کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے تھے انہیں پھر سے ہائی کورٹ میں ہی آچی کا دائر کرنی پڑی اور ہائی کورٹ نے بھی کرونا وائرس کے سنکرمن کے ماملوں کو دیکھتے ہوئے ان چناؤں کو چھ ہفتوں تک ٹالنے کا سرکار کو نردیش دے دیا ساتھ ہی یہ سنکیت بھی دیا کہ یدی اس کے بعد بھی کرونا سے جڑے ماملے کے حالات نہیں سدرتے تو راجستان سرکار ایک بار پھر سے ہائی کورٹ میں اپل داخل کر سکتی ہے اور کچھ اور وقت ان چناؤں کے لیے لے سکتی ہے تو یہ راجستان کے راجنیتک دلوں کے ساتھ ساتھ عام جنتہ کے لیے بھی ایک بڑی راحت کی خبر ہے کیونکہ سرکار نے ہی ایڈوائزری جاری کی ہے کہ پچاس سے زیادہ لوگ ایک جگہ پہ جمع نہ ہو یدی ایسی صورت میں نگر نگم کے چناؤں ہوتے تو اندازہ لگائی جانا مشکل نہیں ہے کہ کرونا کا سنکرمن کا خطرہ کس طرح سے سامنے آ سکتا تھا دوسری بڑی خبر بھی چناؤں سے جڑی ہوئی ہے لیکن راجیہ سبا چناؤں سے راجستان کی تین سیٹوں پر ہونے والے راجیہ سبا چناؤں میں اب چار پرتیاشی میدان میں ہیں حالانکہ امید جتائی جاری تھی کہ یہ چناؤں نیروی روط طریقے سے سمپن ہو جائیں گے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے ایک پرتیاشی اومکار سنگھ لخاوت کو پرتیاشی بنا کر جبکہ ویدھائکوں کا جو چناؤں آکڑا ہے وہ صاف طور پر بتاتا ہے کہ راجستان میں کانگریس کو دو سیٹ اور بی جے پی ایک سیٹ سے اپنے پرتیاشی کو راجیہ سبا میں بھیج سکتی ہے باوجود اس کے بی جے پی کے نیتاؤں دوارہ آچانے کے ایک اور پرتیاشی اتارا جانا اور آج نام واپسی کی تیتی تک ان کا نام واپس نہیں لیا جانا اس بات کا سنکیت ہے کہ اب ان چاروں امیدوروں کے بیچ میں کڑا مقابلہ ہوگا بی جے پی کے لیے سب سے زیادہ پریشانیاں ہوگی کیونکہ اسے دوسرے پرتیاشی کو جیتانے کے لیے کروس ووٹنگ کرانی ہوگی یا نردلی ویدھائکوں کے ووٹ اپنے پکش میں کرنے پڑیں گے جبکہ تیرہ نردلی ویدھائکوں نے صاف کر دیا کہ وہ راجستان میں کانگریس کے عدیقرت پرتیاشی کو ہی اپنا ووٹ اور سپورٹ کریں گے ایسے میں کانگریس کے نیتا بھی اس بات کو چنٹی تے کہ آچانک بی جے پی اپنا چوتھا پرتیاشی کس رنیتی کے تحت چناؤ میدان میں اتار رہی ہے بڑھتے ہیں تیسری خبر کرونا وائرس سے جڑی ہوئی کرونا وائرس کو لے کر راجستان پوری طرح ہائی الٹ موڈ پر ہے یہاں پر چار پوزیٹیو معاملے پہلے سامنے آئے تھے لیکن راحت کی بات راجستان اور یہاں کے لوگوں کے لیے یہی تھی کہ ان چار میں سے تین معاملے اب علاج کے بعد نیگٹیو پائے گئے ہیں یعنی تین جو روگی ہیں پوزیٹیو پائے گئے تھے جنہیں کرونا وائرس کا اب وہ پوری طرح ٹھیک ہو چکے ہیں راجستان کے جو چکٹسک ہے سوائی مان سنگھ اسپتال کے صوبے کا سب سے بڑا اسپتال ہے ان کے ڈاکٹروں نے ایک ایسی دوا کا کومبینیشن وکسید کر لیا جو کی اس روک سے لڑنے اور پوزیٹیو مریضوں کو تھیٹ کرنے کی شمتہ رکھتا ہے شاید یہی کارن ہے کہ اب انڈین میڈیکل کاؤنسیل کے ساتھ ساتھ کئی اور راجیوں کے بھی چکٹسکہ آدھیکاری سوائی مان سنگھ اسپتال کے ان ڈاکٹروں سے اس فورمولے کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کے یہاں پر بھرتی پوزیٹیو مریضوں کو جلدی سے جلدی ٹھیک کیا جا سکے اس بیچ راجستان کے مکہ منتری اشوگ گیلوت نے سبھی دھارمک دلوں کے نیتہ اور آل پارٹی میٹنگ کے جرے لوگوں سے بھیڑ بار سے بچنے کی اپیل کی ہے دھارمک گروہوں سے کہا ہے کہ وہ لوگوں کو پریریت کریں کہ وہ مندریہ دھارمی کارکروں میں نہ آئے چونکہ راجی سرکار سیدھے طور پر اس طرح کا کوئی آدیش جاری کر کے لوگوں کی بھاؤناؤں یا کہیں کہ دھارمک بھاؤناؤں کے ساتھ کھلوار نہیں کرنا چاہتی تھی ایسے میں ان دھارم گروہوں کی اور راجنیتاؤں کی سہیتہ سرکار نے لینا مناسب سمجھا حالانکہ ساتھ ہی اب راجستان کے سبھی پریٹک اسطلوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور جو دیش ویدیش کے پریٹک یہاں پر ان جگہوں کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں انہیں مایوس ہو کر ہی لوٹنا پڑ رہا ہے لیکن سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سرکشہ ویوستہ جس طریقے سے کرونا وائرس کے سنکرمن سے بچنے کے لیے جروری ہے اس میں راجی سرکار اور سواست ویبھاگ دوارا کیے جارے سبھی قدموں کو سہیو کرنا کافی جروری ہے آج کی ایک اچھی خبر جائپور میٹرو سے جڑی ہوئی ہے جائپور میٹرو کا دوسرا چرن جلدی ہی شروع ہونے کے آسان نظر آ رہے ہیں میٹرو سرکشہ کاؤنسل کے جو پرموک ہیں آیوکھ تھے وہ جائپور میں پچھلے دو دنوں سے آئے ہوئے ہیں لگاتار وہ میٹرو کے دوسرے فیس سے جڑے سرکشہ نیموں اور مانکوں پوری طرح جانچ رہے ہیں پرکھ رہے ہیں حالانکہ اس وقت جائپور میٹرو مان سرور سے لے کے چاند پول علاقے تک چلتی ہے جسے بڑی چوپڑ تک کیا جا رہا ہے یا پورا انڈرگراؤنڈ میٹرو ٹرین ہوگا اور لوگوں کو پرانے شہر یا پرکوٹھے والے علاقے میں جانے میں کافی سہائتہ ملے گی یدی یہ چرن شروع ہو جاتا تو ایسے میں پچھلے دو دنوں سے لگاتار سرکشہ آیوکت سرکشہ سے جڑے مانکوں کی جانچ کر رہے ہیں ٹریک کی جانچ کر رہے ہیں اس کے علاوہ مان سرور سے بڑی چوپڑ تک ایک بار ٹرائل رین بھی کرائے جائے گا تو ایسے میں امید کی جا سکتی ہے کہ جلدی ہی گلاوی شہر کے باسندوں کو میٹرو کے سیکنڈ فیج کی سوگات مل سکے گی سوگات مل سکے گی سوگات مل سکے گی